وَلَا يَظْرِبُ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُوسَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى السَّلُسِ إِلَّا فِي الْمُحَابَاتِ وَالسِّعَایَةِ وَالدَّرَاہِمِ الْمُرْسَلَةِ میں نے بتلایا لا يَظْرِبُ سے مراد حصہ دینا عطا کرنا سلس سے زائد نہیں دیتے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی ایک شخص نے ایک کے لئے سلس کی وسیعت کی اور دوسرے کے لئے دو سلس کی تو وہ دو سلس سے زائد ہے امام صاحب اس کو زائد نہیں دیتے بلکہ یوں سمجھیں گے دوسرے کے لئے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے ایک سلس کی تو دونوں کے لئے ایک ایک سلس کی وسیعت ہے یوں سمجھیں گے یا مثلا ایک کے لئے ایک سلس کی وسیعت کی اور دوسرے کے لئے کل مال کی وسیعت کی تو امام صاحب دوسرے کو بھی سلس سے زیادہ نہیں دیتے گویا دوسرے کے لئے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے کل والے کے لئے بھی کیا سمجھیں گے گویا اس کے لئے ایک سلس کی وسیعت کی ہے تو گویا دونوں کے لئے سلس سلس کی وسیعت کی تو مال کو کیا کریں گے ان میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو کہتے ہیں وَلَا يَغْرِبُ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُوسَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى السِّلُسِ اور عطا نہیں فرماتے امام آزام بحنیفہ رحملہ موسیٰ لہو کو وہ جو زائد ہو سلس پر وہ عطا نہیں فرماتے یعنی امام کہنے کا مطلب یہ کہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ سلس سے زائد اس کو نہیں دیا جائے گا یعنی یوں سمجھیں گے اس کے لیے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے سلس کی یہ معنی ہے یعنی ان کا قول یہ ہے اس مسئلے میں مگر محابات کے مسئلے میں سعایہ کے مسئلے میں اور دراہیم مرسلہ کے مسئلے میں محابات بھئی حابہ یحابی محابات کا معنی ہوتا ہے سہولت دینا نرمی کرنا سہولت دینا نرمی کرنا بھئی دیکھئے مثلا آپ یہ گاڑی ہے وہ ہے پانچ لاکھ کی آپ اپنے کسی ساتھی کو چار لاکھ میں دے دیتے ہیں تو آپ نے محابات کی بیعہ کے اندر کیا کیا بیعہ کے اندر محابات کی بھئی کیا سے محابات کی بھئی بیعہ میں اس کے لیے سہولت کر دی نرمی کر دی کتنا حصہ چھوڑ دی آپنا بھئی گاڑی تو تھی پانچ لاکھ ہوئی آپ نے کتنے کی دے دی چار لاکھ کی تو ایک لاکھ کی سہ اس کے لیے کم کر دیا اس کے لیے نرمی کر دی سہولت کر دی اس کو کیا کہتے ہیں محابات کرنا بیعہ وغیرہ میں مثلا بھئی یا شراء کے اندر محابات کرتے ہیں آپ بھئی کیسے ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے آپ کا ساتھی ہے گاڑی دو لاکھ کی ہے آپ اسے وہ گاڑی پانچ لاکھ میں خرید لیتے ہیں آپ کو بھی پتہ گاڑی دو لاکھ کی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں اسے پانچ لاکھ میں خرید لیتے ہیں تو یہ آپ نے نرمی کی اس کے ساتھ شراء کے اندر محابات کی دو لاکھ کے بجائے کتنے دے دی ہے اسے پانچ لاکھ اور پچھلے مسئلے میں گاڑی تھی آپ کی پانچ لاکھ کی آپ نے کتنے میں دے دی چار لاکھ میں یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پانچ لاکھ کی ہے آپ کو بھی پتہ یہ پانچ لاکھ کی ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو کتنے کی دے دیتے ہیں چار لاکھ کی دے دیتے ہیں تو گویا آپ نے اس کے لیے نرمی کی سہولت کی بیٹ کے اندر اور ایک لاکھ کم کر دیئے گئے اس کو کیا کہتے ہیں محابات تو محابات کے مسئلے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ سلط سے زائد اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور وہ حصہ دیا جائے گا دیکھو صورت بنا لیتے ہیں آپ کو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی ایک آدمی ہے اس نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے یہ دونوں غلام آزاد کر دینا نہیں آزاد نہیں محابات والی صورت بناو بیٹ کے اندر مثلا ایک آدمی کے دو غلام تھے اس نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرا یہ والا غلام زید کو دس درہم میں بیشتے نہ یا دس دینار میں بیشتے نہ اور یہ دوسرا غلام عمر کو مثلا بیس دینار میں بیشتے نہ اور پہلا غلام جو ہے اس کی قیمت ہے تیس دینار اور یہ کیا وسیعت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تیس دینار والا غلام زید کو کتنے میں بیشتے نہ دس دینار میں معلوم ہوا وہ زید کو کتنا مال دینا چاہتا ہے گویا کے بیس دینار اسے دینا چاہتا ہے بیس دینار اسے دینا چاہتا ہے اور عمر کے لئے اس نے وسیعت کی تھی کہ میرا یہ غلام بھئی اسے بیس دینار میں بیشتے نہ حالانکہ وہ غلام ساٹھ دینار کا ہے کتنے کا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ عمر کو کتنے میں بیشتے نہ بیس دینار میں تو گویا وہ اس کو کتنے دینار دینا چاہتا ہے چالیس دینار دینا چاہتا ہے تو زید کو گویا وہ بیس دینار دینا چاہتا ہے اور عمر کو چالیس اور اس کے مرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو اور اس کا مال ہی نہیں تھا یہی دو غلام تھے بس اور کچھ بھی نہیں تو ایک غلام ہے تیس دینار کا دوسرا غلام کتنے کا ہے ساٹھ دینار کا تو کل مال کتنا ہوا اس کا نوے دینار کل مال کتنا ہوا نوے دینار اب نوے دینار کا سلس کتنا ہوتا ہے تیس دینار اور اس نے عمر کے لئے عمر کو وہ کتنے دینا چاہتا تھا بھئی زیاد کو بیس دینا چاہتا تھا یہ تو ہے سلس سے کم اور عمر کو کتنے دینا چاہتا تھا چالیس دینار اور سلس تو ہے تیس تو یہ سلط سے بھی زیادہ کی وسیعت ہو گئی کس کے لیے عمر کے لیے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہیں گے سلط سے جو زائد ہے وہ لغو ہے بلکہ کیا اس کا بھی اب اعتبار جو سلط سے زائد ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا تو گویا وسیعت کیا ہوئی بھئی محابات کی ذریعہ وہ زیادہ کو کتنے دینا چاہتا ہے بیس دینار عمر کو کتنے دینا چاہتا ہے چالیس دینار اور چالیس ہے سلط سے زائد لیکن پھر بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے امام صاحب محابات کے مسئلے میں اس کا اعتبار کرتے ہیں ورنہ تو امام صاحب کیا فرماتے تھے سلط سے زائد وسیعت کی باطل ہو جائے گی لغو ہو جائے گی اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں لیکن یہاں وہ محابات کے مسئلے میں وہ اعتبار کرتے ہیں آپ دیکھئے بھئی آپ کل مال کتنا ہے اس آدمی کا نوے دینار ہے اور وسیعت کتنے میں نافذ کی جاتی ہے سلط میں وارثوں نے اجازت نہیں دی زائد کی تو سلط میں وسیعت نافذ کریں گے اور نوے کا سلط کیا ہے تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے تیس دینار وہ یا تیس دینار ہی ان دونوں کو ہم فائدہ دیں گے بھئی تیس دینار تیس دینار سے زائد فائدہ نہیں کیونکہ باقی وارثوں کا حق ہے اب تیس دینار کیسے ان میں تقسیم کیا جائیں گے کہتے ہیں بھئی دیکھئے آمر کو وہ زائد کو کتنے دینا چاہتا تھا بیس دینار آمر کو کتنے دینا چاہتا تھا چالیس دینار گویا آمر کو زائد سے دگنے دے رہا ہے آمر کو زائد سے دگنے دینا چاہتا ہے تو اس سلط کے بھی اسی طرح تقسیم کر دو سلط کے تین حصے کر دو ایک حصے کا نفع کس کو دے دیں گے زائد کو اور دو حصے کس کو دے دیں گے آمر کو معلوم ہوا زید کے لیے دس دینار رعایت کرنیں گے اور عمر کے لیے بیس دینار رعایت کرنیں گے اس نے تو زید کے لیے وسیعت کی تھی بیس دینار رعایت کرنا لیکن ہم دس دینار کی رعایت کریں گے اور زید کے لیے زید کے لیے اس نے کیا وسیعت کی تھی بیس دینار کا نفع اس کو دے لینا لیکن ہم کتنا نفع پہنچائیں گے دس دینار کا اور عمر کے لیے اس نے چالیس دینار کا نفع کی بات کی تھی لیکن ہم کتنا نفع دے دیں گے اسے بیس دینار کیوں کیونکہ سلس سے زائد وہ رسہ اجازت ہی نہیں دے رہے اگر وہ اجازت دیں پھر تو ٹھیک ہے تو لہٰذا اب یوں کریں گے وہ جو تیس دینار والا غلام ہے جو اس نے کہا تھا زید کو کتنے میں دینا دس میں وہ بیس نفع دینا چاہتا تھا لیکن ہم کتنا نفع دیں گے دس میں لہٰذا کتنے میں دے دیں گے بیس میں دے دیں گے تیس دینار والا غلام زید کو بیس دینار میں دے دیا جائے گا اور عمر کے لئے اس کو کتنا نفع پہنچانا چاہتا تھا چالیس اسے ہم کتنا نفع پہنچائیں گے بیس تو دوسرا غلام تھا ساٹھ دینار کا وہ اسے ہم بیس دینار میں نہیں دیں گے بلکہ کتنے میں دیں گے چالیس دینار میں دیں گے صورت سمجھ میں آگئی یہ محابات ہے یہ معنی ہے اللہ فی المحابات مگر کس کے اندر محابات والسعایہ اور سعایہ کے اندر سعایہ کے اندر سعایہ بھئی آپ جانتے ہیں بھئی بعض صورتوں کے اندر غلام کو سعی کرنا پڑتی ہے وہ جاتا ہے پیسے کما کر لاکر دیتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے کیا کرتا ہے آپ اس کی صورت بنا لو سعایہ کے اندر بھئی غلاموں پر سعی آئے گی وہ لاکر پیسے کما کر دیں گے بھئی ایک آدمی کے دو غلام ہیں ایک آدمی نے وسیعت کی میرے یہ دونوں غلام میرے مرنے کے بعد آزاد کر دینا وہ شخص مر گیا لیکن مرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو یہی دو غلام اس کا مال ہیں اور کوئی مال بھی نہیں ہیں اور ان دو میں سے بھی ایک غلام تیس تینار کا ہے ایک ساٹھ تینار کا ہے وہی صورت ہے بھئی ایک تیس تینار کا ہے اور ایک اور اس نے کیا کہا کہ دونوں غلاموں کو میرے مرنے کے بعد آزاد کر دینا اور اس کا تو سارا مال ہی یہ غلام ہیں تو ایک غلام ہے ساٹھ دینار کا ایک تیس دینار کا کل کتنا مال ہو گیا معلوم ہوئے یہ نوے دینار ہی چھوڑ کر مارا ہے کل مال اور سارے کو تو اب ہم نہیں ان کو آزاد کر سکتے کیونکہ ورسہ اجازت نہیں وے رہے بلکہ تو پھر وسیعت کتنے میں نافذ کی جائے گی سولوس کے اندر کتنے کے اندر سولوس کے اندر وسیعت نافذ کی جائے گی تو لہٰذا ایک کے لیے دوسرے سے دگنی ریایت کیجئے گی کیونکہ ایک دینار ایک غلام تیس دینار کا تھا اور دوسرا غلام ساٹھ ایک کو وہ تیس نفع پہنچا رہا ہے اور دوسرے کو ساٹھ نفع پہنچانا چاہتا تھا لیکن ورسہ تو راضی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں صرف سولوس میں وسیعت نافذ کرو تو پھر کیا کریں گے سولوس کتنا بنتا ہے نوے کا صرف تیس دینار ان میں تقسیم کر دیں گے یعنی اس کے بقدر ان کا حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی حصے میں وہ سعی کریں گے اور کما کر لا کر دیں گے تو ایک کو کتنا نفع دے رہا تھا تیس دینار دوسرے کو کتنا گویا دینا چاہتا تھا ساٹھ تو ساٹھ کیا ہے تیس سے دگنا لہٰذا ایک کا نفع دوسرے سے دگنا کر دو سولوس کی اندر تو سولوس کے تین حصے کر دو ایک کے لیے ایک حصہ دوسرے کے لیے اس سے دگنا تو ایک کے لیے دس دینار کر دیں گے دوسرے کے لیے بیس دینار تو جو تیس دینار والا ہے اس کو کتنا نفع دیں گے دس دینار کا اور ساٹھ دینار والے کو کتنا نفع دیں گے بیس دینار کا لہٰذا تیس دینار والا جو ہے اس کو تیس دینار کھل قیمت ہے اسے ہم کتنا نفع دے رہے ہیں 10 دیو کا کتنا ہے اس غلام کا صلوث آزاد کھو کر دیا جائے گا اور باقی 20 دینار یہ جائے گا اور کما کر لا کر دے گا اسے کہتے ہیں سیاہیا کما کر لا اور دوسرے غلام میں سے 20 دینار حصہ یعنی 20 دینار خارٹ کا کتنا ہوتا ہے ات کا بھی صلوث آزاد ہو جائے گا اور باقی کتنے ہیں 40 دینار لا کر کما کر دے گا اور اپنے آپ کو پورا آزاد کروالے گا اس کو کہتے ہیں سعایہ تو دیکھو سعایہ کے اس مسئلے میں یہاں پر بھی زائد از سلس سلس سے زائد کی وسیعت کو امام صاحب نے لفظ قرار نہیں دیا ورنہ دیکھا جائے تو ایک کے لئے ایک غلام کی آزادی اس کی قیمت کتنی تھی تیس دینار دوسرے کی قیمت کتنی ہے ساٹھ دینار تو اس کو ساٹھ دینار کا نفع ہو رہا ہے اور نوے کا سلس کتنا ہے تیس دینار تو تیس ہے سلس اور ساٹھ تو دو سلس بن گئے تو اس نے ایک کے لئے سلس کی وسیعت کی ہے دوسرے کے لئے دو سلس کی اور امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ سلس سے زائد وسیعت کیا ہو جاتی ہے باطل تو لہٰذا ہونا یوں چاہیے تھا ایک کے لئے بھی ایک سلس حصہ دوسرے کے لئے بھی ایک سلس یعنی سلس کو ان دونوں میں برابر تقسیم کیا جاتا لیکن یہاں اس طرح نہیں اس کا اعتبار کریں گے تو سلس کے پھر تین حصے کریں گے ایک کے لئے ایک حصہ دوسرے کے لئے دو حصہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی وَدْدَرَاہِمِ الْمُرْسَلَةِ اور تیسرا ہے دراہیم مرسلہ مرسل کہتے ہیں آزاد کو یعنی جن میں وہ دراہیم مرسلہ سے مراد وہ دراہیم ہے جن میں سلس ربو وغیرہ کی قید نہ ہو ویسے مقدار بیان کر دیتا ہے میرے مرنے کے بعد زید کو دس درہم دے دینا عمر کو پچاس درہم دے دینا بکر کو سو درہم دے دینا اب اس نے یہ کوئی بیان کیا وسیعت کرنے والے نے سلس ربو دو سلس سارا مال یہ بات تو اس نے نہیں کی اس نے صرف دیناروں کی کیا بیان کی ہے میقدار بیان کیا سلس ربو وغیرہ کے ساتھ اس کو قید نہیں کیا اس کو کہتے ہیں دراہیم مرسلہ کی وسیعت کس کی دراہیمیں جتنے کی بھی وسیعت کر دیتا ہے تو دراہیم مرسلہ کے سورت میں بھی امان صاحب فرماتے ہیں سلس سے زائد کی بھی وسیعت کیوں نہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا نافذ سلس میں ہی کریں گے اگر وہ سراسہ اجازت نہیں دیتے لیکن زائد کا اعتبار کریں گے مثلا دیکھو بھئی ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد تیس درہم زید کو دے دینا اور ساٹھ درہم عمر کو دے دینا وہ مر گیا بعد میں دیکھا گیا تو سارا مال یہ ہی ہے نوے درہم سارا مال ہے اس کا اب کیا کریں دیکھا جائے تو تیس نوے کا کتنا بنتا ہے سلس یہ تو چھیک ہے وسیعت دوسرے کے لئے ساٹھ ہی وسیعت کی ہے اور ساٹھ نوے کا دو سلس ہیں اور دو سلس سے سلس سے زائد وسیعت کیا ہونی چاہیے لغب ہونی چاہیے یوں سمجھنے چاہیے اس کے لئے بھی سلس کی وسیعت کی ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہاں پر اعتبار کریں گے معلوم ہوا ورسہ نے جب اجازت نہیں دی تو وسیعت کتنے میں نافذ کرنی ہے سلس ہی میں یعنی کل مال ہوا نوے تو کتنے میں وسیعت نافذ کریں گے سلس یعنی تیس رہی سا یعنی تیس درہم بھئی اور تیس درہم میں بھی تقسیم کریں گے کس طرح ایک کے لئے کتنے کی وسیعت تھی تیس کی دوسرے کے لئے ساٹھ کی معلوم ہوا ایک کو دوسرے سے دگنا دیں گے تو تیس کے تین حصے کر لیں گے ایک کو دس درہم دے دیں گے دوسرے کو بیس تو ایک کا حصہ دوسرے سے دگنا ہوا صورت سمجھ میں آگئے یہ ہے وہ دراہی مرسلہ بھئی بھئی صورت مسلہ یہ بھئی آپ نے پڑھا وسیعت انسان کر سکتا ہے سلس مال تک بھئی بہتر ہے اس سے زائد سلس مال میں وسیعت نافذ ہوگی اب ایک آدمی اس پر دیون ہے اتنے دیون ہیں کہ ان دیون نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے تو کہتے ہیں اس شخص کے لئے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لئے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا سارا مال تو کس کے تحت آ جائے گا آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے پھر سلس سے پہلے دیون آدھا کیا جاتے ہیں اس کے بعد وسیعت نافذ کی جاتی ہے تو لہٰذا وسیعت تک بات ہی نہیں پہنچے گی دیون میں پہلے ہی مال کیا ہو جائے گا سارا ختم ہو جائے گا تو وسیعت درست نہیں ہے ہاں اگر وہ قرضہ قرضہ معاف کر دیتے ہیں پھر وسیعت صحیح ہو جائے گی اس لئے کیونکہ ان کے حق کی وجہ سے وسیعت جائز نہیں تھی اب انہوں نے اجازت دے دی تو وسیعت جائز ہو گئی تو کہتے ہیں اور جس شخص نے وسیعت کی اور اس پر اتنا دین ہے جو احاطہ کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے بیمالی ہی اس شخص کے سارے مال کو تو وسیعت جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اسے بری کر دیں قرضہ دین سے قرضہ اس کا معاف کر دیں وَمَنْ أَوْثَ بِنَصِيبِ بِنِهِ صورت یہ قاضی نے وسیعت کی کہ زید کو میرے بیٹے کا حصہ دے دینا کہتے ہیں یہ وسیعت باطل ہے کیونکہ بیٹے کا حصہ مرنے کے بعد اسے بیٹے کو ملے گا اور وہ بیٹے کا مال ہے اب باپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی اور سے حوالے کر دے کسی اور کے لئے اس کی وسیعت کر دے صورت سمجھ کیونکہ اس نے کیا وسیعت کی تھی میرے بیٹے کا حصہ کس کو دے دینا وہ تو بیٹے کا حصہ ہے آپ اس کی کسی اور کے لئے وسیعت نہیں کر سکتے اس کی اور کو اس کا مالک نہیں بنا سکتے ہاں اگر یوں کہتا ہے زید کو بھی میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا حصہ ٹھیک ہے اب تو بیٹے کے مال کی وسیعت نہیں کی بلکہ کیا کہا بیٹے جیسا حصہ دے دینا تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْثَ بِنِهِ اور جی شخص نے وسیعت کی اپنے بیٹے کے حصے کی فَلْوَصِيَتُ بَاطِلَتُن تو وسیعت باطل ہے کیونکہ یہ تو غیر کا مال ہوا اس کے بیٹے کا مال ہوا وَإِنْ أَوْثَ بِمِثْلِ نَصِيبِ بِنِهِ اور اگر اس نے وسیعت کی اپنے بیٹے کے حصے کے مثل کی اس جیسے کی فَلْتُجَازَت تو پھر کیا ہے وسیعت جائز ہے فَإِنْ قَانَ لَهُ بَنَانِ فَلِلْمُوسَى لَهُ سُلُسْ اب صورت یہ اس شخص نے وسیعت کی زیعت کو میرے بیٹے جیسا حصہ اسے زیعت کو بھی دے دینا اس شخص کے دو بیٹے تھے اب کیا کیا جائے گا دیکھا جائے تو اس شخص کا مال اگر وہ وسیعت نہ کرتا تو کیا کرتے اس کا مال دونوں بیٹوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوتا تو بیٹے کا حصہ کتنا بن رہا ہے آدھا کتنا بن رہا ہے آدھا تو آپ کیا کریں گے آدھا مال اس وسیعت ایک بیٹے کا حصہ آدھا بن رہا ہے اور اس نے بھی کہا تھا اس شخص کو میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا تو کیا اس کو آدھا دے دیں گے اور باقی آدھا دونوں بیٹے لیں گے آپ اس میں مل کر کہتے ہیں نہیں اس شخص کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میرے بیٹوں کے حصوں میں آئے اسی طرح اس کو بھی دے دینا یعنی یہ اس کو بھی میری بیٹے کی طرح فرض کر لیں گے اسے بھی اس کے بیٹے کی طرح فرض کر لیں گے اور تین بیٹے ہوں تو تینوں میں مال برابر تقسیم ہوگا ہر ایک کو پورا پورا تو اس شخص کو بھی ایک سلس اسے دے دیں گے اور ایک ایک سلس باقی دونوں بیٹوں کو ایک ایک سلس دے دیں گے تو اس شخص کو بھی اس کے بیٹوں کی طرح ایک سلس پورا مل گیا تو یہی بات کر رہے ہیں فَإِنْكَانَ لَهُ بَنَانِ اگر اس شخص کے دو بیٹے تھے فَلِلْمُوسَى لَهُ سلس تو پھر موسیٰ لَهُ کو سلس ملے گا تیسرا حصہ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ اَوْبَعَ وَحَابَ اَوْوَحَبَ فَدَالِكَ كُلُّهُ جَائِس بیس آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں گریفتار ہو جائے یعنی ایک کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے یہ مرض الموت ہے اور آپ جانتے ہیں مرض الموت میں وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہو جایا کرتا ہے کیا ہو جاتا ہے وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے لہٰذا ایک شخص مرض الموت میں آیا بیمار ہوا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ اور جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا اپنے مرض میں یعنی مرض الموت میں اَوْبَعَ وَحَابَ یا بیچا اور محابات کی یعنی کسی کو کوئی چیز سستی بیچتی اَوْ وَحَابَ یا حِبَ یا تین صورتیں ذکر کر دیں مرض الموت میں ایک شخص کیا کر رہا ہے اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے یا بیچتے ہوئے محابات کر رہا ہے یا حِبَا کر رہا ہے تو کیا یہ کر سکتا ہے کیونکہ اب تو وارثوں کا حق متعلق ہے کہتے ہیں فَضَالِكَ كُلُّهُ جَائِزُن یہ سب جائز ہے وَحُوَ مُعْتَبَرُ مِّنَ السُّلُس لیکن اس کا اعتبار کس میں میں سے کیا جائے گا سُلُس میں یہ وسیعت کی طرح ہی ہو جائے گا وَيُزْرَبُ بِهِ مَا أَصْحَابِ الْوَسَایَا اور اس کو بھی حصہ دیا جائے گا دوسرے وسیعت والوں کے ساتھ کس کے ساتھ تو یہ جو اس کے غلام کو اس نے مرض الموت میں آزاد کیا یہ اب آزاد نہیں ہو جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا سُلُس مال میں سے یہ وسیعتیں ہو جاتی ہیں پوری اور اس کی آزادی ہو جاتی ہے پوری پھر تو ٹھیک ہے ساری وسیعتیں بھی نافذ کر دیں گے اس غلام کو بھی کیا کر دیں گے آزاد ورنہ دیکھا جائے گا باقی وسیعتوں کے ساتھ اس غلام کو بھی ملا لیں گے اور پھر اسی طرح وہی نسبتیں نکال لیں گے کتنے حصے جتنا اس غلام کے حصے میں آئے گا اتنا حصے اس غلام کا آزاد ہو جائے گا اور باقی میں غلام کو کیا کرنا پڑے گی سعی کرنا پڑے گی تو یہ معنی ہے وَيُوزْ رَبُ بِهِ مَعَصْحَابِ الْوَصَاِعَ اور دیا جائے گا اس کو اور وسیعت والوں کے ساتھ فَإِنْ حَابَ سُمَّ آْتَقَ فَالْمُحَابَاتُ اَوْلَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ وَإِنْ آْتَقَ سُمَّ حَابَ فَهُمَا سَوَاؤن ایک آدمی نے بھئی آزاد کیا غلام کو اور محابات بھی کی بھئی مرض الموت میں اور اس نے کیا کیا محابات بھی کی یعنی بے میں کسی کو کوئی چیز سچتی بیشتی اور غلام بھی آزاد کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں محابات اولا ہے پہلے کیا کیا ہے محابات کی ہے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے غلام کو آزاد کیا ہے تو آپ کیا کیا جائے بھئی اور مال اتنا ہے کہ سلس سے دونوں نہیں ہو سکتے اگر دونوں ہو سکتے ہیں پھر تو دونوں پر عمل کریں گے لیکن سلس سے دونوں نہیں ہو سکتے آپ کیا کریں محابات پر عمل کریں یا اعتاق پر عمل کریں کہتے ہیں بھئی محابات اولا ہے محابات کیا ہے اولا ہے یعنی اس پر عمل کر لیں گے اعتاق پر چھوڑ دیں گے تو کہتے ہیں فَإِنْ حَابَ سُمَّ آْتَقَ فَالْمُحَابَاتُ أَوْلَى عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اگر اس نے محابات کی پھر اعتاد کیا تو محابات اولا ہے امام صاحب کے نزدیک وَإِنْ آتَقَ سُمَّ حَابَ فَهُمَّ سَوَاهُن اور اگر اس نے پہلے اعتاد کیا پھر اس کے بعد محابات کی تو دونوں برابر ہیں چاہے تو اعتاد کر لیں چاہے تو محابات کر لیں وارث جو چاہیں کرنا وہ کر سکتے ہیں بھئی بھئی پہلے کیا صورت تھی اس نے کیا کیا ہے محابات اور اس کے بعد کیا کیا ہے کہ اعتاق کہتے ہیں بھئی محابات وہ پہلے ذکر کیا اور نیز محابات اولا بھی ہے اس لئے کہ یہ حق آدمی ہے اس لئے کہ یہ معاوضے کی مثل ہے محابات میں معاوضہ دیتا ہے یا بلکل یہ مخت دے دی جاتی ہے چیز دوسرے کو معاوضہ تو دیتا ہے تو یہ معاوضے کے مثل ہے اس لئے یہ اولا ہے سمجھ میں آیا بھئی اعتاق اگلے مسئلے کے اندر اعتاق مقدم ہے اور محابات مؤخر ہے تو اب اعتاق اور محابات برابر ہوئے اعتاق برابر اس لئے بھئی کہ یہاں پر اعتاق کو اس نے پہلے ذکر کیا لہذا اعتاق کی ترجیح کی وجہ بھی آگئی اسے ترجیح دینی چاہیے اور محابات کی ترجیح کی وجہ بھی آگئی کیونکہ محابات میں نے بتلایا یہ حق آدمی ہے کیونکہ یہ کس کی طرح ہے معاوضے معاوضہ ضروری ہوتا ہے یا نہیں ادا کرنا بھئی ضرور تو یہ معاوضے کے مثل ہے حق آدمی ہے تو اس کی ترجیح کی وجہ کیا ہے کہ یہ حق آدمی ہے بھئی معاوضے کی طرح ہے اور اعتاق ترجیح کی وجہ کیا کہ اس نے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے تو یہاں دونوں برابر ہو گئے تو پہلے مسئلے میں محابات آلا تھی کیونکہ اس کو پہلے ذکر کیا تھا اور اعتاق بات میں تھا لیکن یہاں پر چونکہ اعتاق کو پہلے ذکر کر دیا لہٰذا اعتاق کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں تو دونوں برابر ہو گئے آپس میں وَقَالَا صَحِبَنْ فَرْمَاتَيْا اَلَعِضْقُوا اَوْلَا فِي الْمَسْأَلَةِنْ کے آزَادِی جو ہے اولا ہے دونوں مسئلوں میں دونوں مسئلوں میں آزادی اولا ہے وَمَنْ اَوْسَى بِسَحْمٍ مِمْ مَالِهِ فَلَهُ اَخَصُ سِحَامٍ لِوَرَسَتِهِ اَخَصُ سِحَامِ الْوَرَسَتِهِ اچھا فَلَهُ اَخَصُ سِحَامِ الْوَرَسَتِهِ اِلَّا اَيَّنْ قُسَانِ السُّدُسِ فَيُسَمُّ لَهُ السُّدُسِ بھئے ایک آدمی نے وسیعت کی دوسرے کے لیے لیکن یہ نہیں کہا اسے سلس دے دینا یا دو سلس دے دینا یا سارا مال دے دینا بلکہ کہتا ہے اسے ایک سہم دے دینا ایک حصہ دے دینا میرے مال میں سے سہم اب سہم سے کیا مراد ہے کہتے ہیں سہم بھئی جو وارثوں کا حصہ ہوتا ہے اس کو سہم کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا تو وارثوں میں سے جو سب سے کم حصہ بنتا ہوگا کسی وارث کا اتنا ہی حصہ اسے دے دیا جائے گا لیکن وہ حصہ سدوس سے کم نہیں ہونا چاہیے چھٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ عربی زبان میں چھٹے حصے کو سہم کہا جاتا ہے چھٹے حصے پر سہم کا اطلاع ہوتا ہے سمجھ میں آیا لہٰذا چھٹے حصے سے کم نہیں ہو چھٹے سے زیادہ ہو تو دے دیں گے چھٹے سے کم حصہ نہیں لیں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اس نے کیا وسیعت کی تھی زید کو میرے مرنے کے بعد ایک سہم دے دینا تو اب وارثوں کے اندر زید کے مرنے کے بعد زید کو کتنا حصہ دیں اس نے تو بیانی کیا سلس دو دو سلس دو تین سلس دو صرف اتنا کا ایک حصہ دے دیں آپ کتنا حصہ دیں کہتے ہیں وارثوں میں جب مال تفصیم ہوگا تو وارث میں جس کا سب سے کم حصہ بنتا ہے سمجھ میں آیا وہ حصہ اس کو بھی دے دیں گے لیکن وہ سدوس سے کم نہیں ہونا چاہیے کم از کم کتنا ضرور ہو سدوس تو اگر سدوس سے وارثوں کا جو کم سے کم حصہ ہے وہ سدوس سے بھی کم بن رہا ہے تو پھر اس کو سدوس ہی دیں گے سدوس سے کم نہیں دیں گے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور جس نے وسیعت کی ایک حصہ کی اپنے مال میں سے فَلَهُ أَخَسُ سِحَامِن اخَسْ خَسید سے ہے ادنا فَلَهُ أَخَسُ سِحَامِن وَرَسَتِتُ تو اس کے لئے وارثوں کے حصوں میں سب سے ادنا حصہ ہوگا مگر یہ کہ وہ کم ہو جائے سدوس یعنی چھٹے حصے سے فَيُتَمُ لَهُ السدوس تو اس کے لئے پورا کر دیا جائے گا چھٹا حصہ وَإِنْ أَوْصَى بِجُسْ اِمِّمَّا لِهِ قِيلَ لِلْوَرَسَتِ اَعْتُوهُ مَا شِعِتُمْ ایک آدمی نے وسیعت کی فلان کو میرے مال کا ایک جس دے دینا کچھ اس میں سے دے دینا کچھ حصہ آپ کتنا دیں بھئی کہتے ہیں بھئی اب وارثوں کی مرضی ہے جس تو حصے کو کہتے ہیں کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے مال کا لہذا مال مچھول ہوا اب وارثوں کی مرضی ہے اس کو بیان کر دیں کچھ حصہ بھی اس کو دے دیں سمجھ میں آیا بھئی وہ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَوْصَى بِجُسْ اِمِّ مَالِهِ اور اگر اس نے وسیعت کی اپنے مال میں سے کچھ جُسْ کی قِيلَ لِلْوَرَسَتِ تو وَرَسَة سے کہا جائے گا آتوہُ مَا شِعِتُمْ کہ اسے دے دو جو تم چاہتے ہو کوئی بھی حصہ چاہے تھوڑا دینے زیادہ دینے ان کی مرضی ہے کچھ حصہ وہ دے دیں گے وَمَنْ أَوْصَى بِوَصَایَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بھئی ایک شخص نے وسیعت کی اللہ تعالی کے حقوق میں سے بھئی ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے اوپر حج باقی ہے لہذا میری طرف سے کسی آدمی کو حج کروا دینا کہ وہ حج ادا کر دیں میری طرف سے اور یہ وسیعت بھی کی بھئی کہ میرے اوپر کچھ زکاة بھی باقی ہے وہ زکاة بھی میرے مال میں سے ادا کر دینا اور یہ بھی وسیعت کی کہ فلا مدد سے کے اندر بھی اتنے پیسے میری طرف سے دے دینا اور یہ بھی وسیعت کی مثلا بھئی کہ میری طرف سے کیا کر دینا ایک ہسپتال بھی بنوا دینا تو اس نے کئی وسیعتیں کر دیں اور یہ سارے کیا ہیں حقوق اللہ ہیں بھئی اللہ کے راستے میں اس نے یہ سارے کی ہیں سمجھ میں آیا بھئی کسی آدمی کا حق تھا اس پر ان چیزوں میں نہیں یہ سارے اس نے اللہ کے حقوق میں وسیعتیں کی ہیں تو آپ کیا کیا جائے گا کہتے ہیں سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد باقی اگر سارے پورے ہو سکتے ہیں سلس سے پھر تو سارے کر لیں گے اگر سلس سے پورے نہیں ہوتے اور ورہ صاحبی زائد لگانے کی اجازت نہیں دیتے تو سب سے پہلے کن کو پورا کیا جائے گا فرائض کو پورا کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے اچھا اور اگر اس نے صرف فرائض کی وسیعت کی ہے مثلا اس نے کہا تھا میری طرف سے حج کروا دینا اور میری پوری زکاة باقی ہے یہ بھی کر دینا تو حج بھی فرض تھا زکاة بھی فرض ہے اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی اب سلس سے دونوں ہو سکتے ہیں ورہ صاحبی کی اجازت تو دے نہیں رہے سلس سے اگر دونوں ہو سکتے ہیں تو کیا کر لو دونوں کر لیں گے اور اگر سلس سے نہیں ہو سکتے تو دونوں چیزیں فرض ہیں تو جس کو اس نے پہلے ذکر کیا ہے اس کو پہلے کر لیں گے سورت سمجھ میں آگئے جس کو اس نے حج پہلے ذکر کیا وسیعت میں تو حج پہلے کروا دیں گے اور اگر اس نے زکاة پہلے ذکر کیا تو زکاة پہلے ادا کر دیں گے تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْصَابِ وَصَایَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعْلَى مِنْ هَا عَلَى غَيْرِهَا تو مقدم کیا جائے گا فرائض کو اس میں سے غیر فرائض پر قَدْ مَحَلْ مُوسِي او آخرہا چاہے موسی نے اس کو مقدم کیا اور چاہے مؤخر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئے اس نے کئی چیزیں ذکر کی تھی بعض چیزیں کیا تھیں فرض ہیں بعض فرض نہیں تھی لیکن کس کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا یہ نہیں دیکھیں گے بلکہ پہلے کن کو دیکھا جائے گا فرائض کو تو قَدْ مَحَلْ مُوسِي او آخرہ موسی نے مقدم کیا ہو اس کو یا مؤخر کیا ہو مصر الحج والزکاة والکفارات جیسے حج ہے زکاة ہے اور کفارے وغیرہ مثلا قسم کا کفارہ ہے یا روزوں کا کفارہ اس کے ذمہ وَمَا بَلَيْسَ بِي وَاجِبِين اور وہ جو واجب نہ ہو ان میں سے یعنی اللہ کے حقوق میں سے جو واجب نہیں ہے تو مقدم کیا جائے گا ان میں سے اس کو جس کو مقدم کیا تھا موسی نے وسیعت کر رہے والے انہیں وسیعت کی مثلا میرے مرنے کے بعد اتنا مال کیا کرنا فلا مدستے میں دے دینا میرے مال میں سے پھر اس کے بعد ایک ہسپتال بنوا دینا پھر اس میں سے ایک اونہ خودوا دینا اس نے کئی وسیعتیں کر دی اور ان میں سے کوئی بھی چیز اس پر فرض نہیں ہے یہ تو وہ نفل کے طور پر کر رہا ہے ویسے صدقے کے طور پر وسیعت کر رہے لہٰذا یاد رکھو اب جس کو اس نے مقدم ذکر کیا ہے پہلے اگر سلط سے سارے پورے نہیں ہوتے تو جس کو اس نے مقدم کیا ہے پہلے ان پر عمل کیا جائے گا بعد میں باقی والوں پر اگر بچتا ہے ورنہ نہیں نوہ من اوسع بحجت الاسلامی اور جس شخص نے وسیعت کی حج اسلام کی کہ میری طرف سے کیا کروا دینا حج کروا دینا احج جو عنہ رجل من بلدی تو حج کروائیں گے اس کے وارث اس کی طرف سے کسی آدمی کو من بلدی اس کے شہر سے یا خج جو راکی بند جو حج کرے گا سوار ہو کر حج کرے گا سواری پر جا کر حج کرے گا بھئی یہ سواری پر جانے کی قید کیوں لگائیں وجہ یہ کہ سواری پر عام آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہوتا اللہ حج تب ہی فرض ہوتا ہے جب آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور سواری کا انتظام بھی ہے اگر سواری کا بندوبست نہیں ہے انتظام نہیں ہے تو پھر تو حج فرض ہی نہیں خرچہ بھی ہونا چاہیے اور سواری بھی ہونی چاہیے تو اس شخص پر بھی سواری کے ساتھ حج فرض تھا تو لہذا جس آدمی کے ذریعے ہم حجیں بدل کروائیں گے اس سے بھی کس طریقے پر کروائیں گے سواری بھی تو کہتے ہیں یا حج راکی بندو حج جو اس کی طرح سے حج کرے گا سوار ہو کر فَإِنَّمْ تَبْلُغِ الْوَسِيَّةُ النَّفَقَةَ اَحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْسُ تَبْلُغُ بھئی بتلایا جس شہر کا یہ رہنے والا تھا یہیں سے ایک آدمی کو بھیجا جائے گا سواری پر اور وہ اس کی طرح سے حج کر کے آئے گا بھئی اتنے تو پیسے ہی نہیں بنتے سلس سے اتنا مال نہیں ہو سلس مال اتنا نہیں بنتا کہ یہاں سے ایک آدمی بھیجا جائے سارے راستے کا بھی خرچہ اور سواری کا بھی خرچہ ہو کہتے ہیں پھر جہاں سے بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے بھیج دیا جائے گا مثلا مکہ کے قریب سے کیا کر دیا جائے گا کسی کو وہاں قریب کے شہروں میں سے کسی سے بھیج دیا جائے گا وہاں سے حج کروا دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اگر وسیعت نفقے تک نہیں پہنچتی یعنی اس نے نفقہ پورا نہیں ہوتا یہاں سے تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے جہاں سے وسیعت پہنچ جاتی ہے یعنی قریب یہ شہر سے جو شخص نکنا اپنے شہر سے حاجی ہو کر یعنی حج کے ارادے سے بسو راستے میں مر گیا و آوصار اس نے وسیعت کر دی ان یحج عنہ کے اس کی طرف سے حج کروایا جائے حج عنہ ہے آپ کی کتابوں میں حج عنہ یحج ہونا چاہیے یحج یا اس کو ماضی کا صغہ بنا لیں احج لیکن یحج بنا لیں زیادہ بہتر ہے یحج یحج عنہ من بلدیہی بھئی ایک آدمی صورت کیا ہے ایک آدمی حج کے ارادے سے نکلا تھا بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے وسیعت کر دی میری لئے کیا کروا دینا میری طرف سے حج کروا دینا کسی آدمی کو بھیج کر اب وہ رسہ بھی اس کی طرف سے حج کروائیں گے لیکن کہاں سے حج کروائیں جہاں اس کا انتقال ہوا ہے یا جہاں سے وہ چلا تھا جو اس کا شہر تھا کہتے ہیں بھئی جہاں سے وہ چلا تھا شہر جو تھا اس کا وہاں سے حج کروائیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جہاں اس کا انتقال ہوا ہے وہاں سے کیا کروایا جائے گا حج کروایا جائے گا بھئی وہاں سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ کم لگتا ہے یہاں سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ زیادہ لگتا ہے امام شاہ فرماتے ہیں یہی سے حج کروائیں گے اگر خرچہ نہیں ہوتا پھر تو مجبوری ہے پھر قرآن سے کروا دیں گے سورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی تو کہتے ہیں یحج عنہ من بلدہ عندہ بحنیفہ ترحم اللہ تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے اس کی بستی سے ہی امام صاحب کے نزدیک وقال ابو یوسو محمد رحمہ اللہ تعالی یحج عنہ من حیث ماتا صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے من حیث ماتا جہاں پر وہ مراتا بھئی بچے کی وسیعت صحیح نہیں ہے ایک بچہ تھا مالدار تھا مرنے سے پہلے اس نے کیا کر دی وسیعت کر دی بچپن میں اس کا انتقال ہوا تھے بچے کی وسیعت درست نہیں ہے مولانا اسی طرح مقاتب ہے مقاتب جسے آقا نے کہا اتنا مال لے اور تم آزاد ہو اس کی وسیعت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اگرچہ وہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے پھر بھی اس کی وسیعت صحیح نہیں تو بچے کی اور مقاتب کی وسیعت باطل ہے کوئی اعتبار نہیں اس کا تو کہتے ہیں مولانا تصیح وسیعت صمیح والمقاتبی اور صحیح نہیں ہے بچے کی وسیعت اور مقاتب کی وسیعت وَإِن تَرَقَ وَفَان اگرچہ وہ پورا مال چھوڑ کر مرے یعنی وفا سے مراد ہے وہ مال اتنا مال جس کے ذریعے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکے اگر جو اتنا مال چھوڑ کر ہمارے جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے وَيَجُودُ الْعِلْمُ سِرْرُجُعَنِ الْوَسِيَتِ وَإِذَا سَرْ رَحَبِ رُجُعِ کَانَا رُجُعَنَوَمَن جَحَدَ الْوَسِيَتَ الْوَسِيَتَ الْمِيَقُن رُجُعَ اچھا ایک شخص نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے ایک لاکھ روپے دے دینا کیا یہ آپ اس سے بعد میں رجوع کر سکتا ہے یا آپ ہر حال میں لازم ہوگی وسیعت کہتے ہیں نہیں بھئی اس کی مرضی ہے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اور کہہ دے بھئی میں نے کہا تھا زید کو ایک لاکھ دے دا بھئی زید کو ایک لاکھ روپے نہ دینا وسیعت خود اس نے لفظوں کے ذریعے کیا کر دی رجوع کر لیا اس سے تو کہتے ہیں جائز ہے وسیعت کرنے والے کے لئے الرجوع عنی وسیعت وسیعت سے رجوع کرنا وہی اذا سر رہا بھی رجوع کانا رجوع اور جب وہ تصریح کر دے رجوع کی تو وہ رجوع ہوگا بھئی ساپ لفظوں میں سریح لفظوں میں وہ کہہ دیتا ہے رجوع کا کہ میں اپنی وسیعت سے رجوع کرتا ہوں میں نے زید کیلئے وسیعت کی تھی تو یہ رجوع ہے معلہ نا اب زید کو مرنے کے اس کے مرنے کے بعد پیسے نہیں ملیں تو کہتے ہیں اذا سر رہا بھی رجوع ہی جائے اس نے وسیعت رجوع کی تصریح کر دی کانا رجوع تو یہ رجوع ہوگا ومن جہد الوسیعت لم یکن رجوع اور جس نے وسیعت کا انکار کر دیا تو یہ رجوع نہیں ہے صورت یہ بھئی ایک آدمی نے وسیعت کی میرے منع کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ دے دینا بعد میں پوچھتے بعد اسے پوچھا گیا بھئی کوئی ذکر ہوا کہ وسیعت کی ہی تھی آپ نے زید کیلئے ایک لاکھ روپیہ کی کہتے ہیں میں نے تو کوئی وسیعت نہیں کی انکار کر دیتا ہے تو کیا اس کے انکار کو بھی رجوع سمجھا جائے کہتے ہیں نہیں انکار کو رجوع نہیں سمجھیں گے بلکہ واضح دفعوں میں رجوع کرے کہ میں وسیعت سے کیا کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں یا وہ جو زید کو میں نے پیسے دینے کا کہا تھا وہ پیسے اس کو نہ دینا تو پھر رجوع سمجھیں گے لیکن اگر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے وسیعت ہی نہیں کی تو انکار کو رجوع نہیں قرار دیا جا سکتا بھئی کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا کہتے ہیں بھئی انکار اور رجوع دونوں میں فرق ہے رجوع کب ہوتا ہے جب پہلے ایک چیز ہو بتلاتا ہے کہ اس نے وسیعت کی ہے تو انکار اور رجوع میں آپس میں منافعات ہیں رجوع تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو اور انکار کیا بتلاتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو لہذا اس انکار کو رجوع نہیں بنا سکتے اس انکار کو رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ دونوں ایک دوسری کی ضد ہیں رجوع کیا بتلاتا ہے ایک چیز ہے پھر کیا کر لیا گیا رجوع کیا بتلاتا ہے کہ ایک چیز ماضی میں تھی اب میں اسے کیا کر رہا ہوں انکار کیا بتلاتا ہے ماضی میں چیز تھی نہیں تو رجوع بتلا رہا ہے ماضی میں چیز تھی اب میں اسے رجوع کر رہا ہوں اور انکار کیا بتلاتا ہے کہ ماضی میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ دونے اس دوسرے کے ضد ہیں لہذا اس نے وسیعت کا انکار کیا ہے اب اس انکار رجوع نہ کر لے کیونکہ انکار اور رجوع ایک دوسرے کی ضد ہے جہاں رجوع ہے وہاں انکار نہیں اور جہاں انکار ہے وہاں رجوع نہیں بھئی چلیے بس مولانا ہادا ہوا المرام ہادا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام ترجمہ ہو گیا تو کہتے ہیں ومن جحد الوسیت اور جس نے انکار کر دیا وسیت کا لم یکن رجوعہ تو یہ انکار رجوعہ نہیں ہی سے ہم رجوع شمار نہیں کریں گے صاف لفظوں میں رجوع کرے پھر رجوع ہوگا صرف انکار کر دینے کو رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا چلیے بس مولانا ہادا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام